ایک زمانہ تھا کہ بسفر پیدل اور گھوڑوں پہ یا بیل گاڑیوں وغیروں پہ کیا جاتا تھا اور ایک مقام سے دوسرے تک پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے اس کے بعد پھر ریل آئی اور اس سفر کے دورانیے میں خاطر خواہ کمی ہوئی اس کے بعد جو جو دنیا ترقی کرتی گئی ریل ترقی کرتی گئی اس سفر کے دورانیے میں مزید کمی آتی گئی دنیا میں کئی مقاموں پر ریل جو ہے وہ تین سو یا چار سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی گفتار سے بھی چلتی ہے پاکستان میں ریل کا نظام اب بھی انہی سو سال پرانی پٹڑیوں پر چل رہا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا مردان ٹو چار صدہ پاکستان کے انڈپینڈنس کے بعد بنا اور ایک چھوٹا ہے وہ کشمور لائن ہے جو ڈی جی خان کو اور آگے جے کہو بات کو کنیک کرتی ہے یہ ہم نے پاکستان نے بنایا ہے اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹریک ہم نے منٹین کیا ہے جو ہمیں انگریز دیکھے کیا تھا اس کو سیفٹی لحاظ سے چلتے رہے ہیں لیکن اس کی زیادہ سپیڈ نہیں بنا سکے کہیں پہ ہنڈین ٹین ہے کہیں سکسٹی فائیو بھی ہے ایسی ایسی جگہیں جہاں پہ پرمنٹلی ٹرین پندر کلومیٹر پہ بھی آ جاتی ہے ریل کے نیچے سلیپر ہیں بیلسٹ ہے اس کے نیچے جو بینک بنا ہوا ہے ارثورگ یا سے روڈ کا ہوتا ہے وہ بہت پرانا ہے سپیڈ اس وقت چالیس پچاس مائل تھی کلومیٹر میں بہتنی چھوٹی بن جائے گی ساٹھ بن جائے گی اب ہم ایک سو پانچ پہ چلا رہے ہیں گاڑی اس وقت نائنٹی فائی بھی ہے ایک سو پانچ بھی ہے اس سپیڈ کے لیے وہ ڈیزائن بھی نہیں تھا اس وقت جو ورسٹ ٹریک ہے ہمارا وہ ہے سکھر ڈوین کا ٹریک ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ٹرڈو آدم سے لے کر آگے نواب شاہ ہے آگے روڑی ہے آگے خانبور ہے اس سیلیا میں جو ٹریک ہے اس کی حالت خاصی ہی خراب ہے اور وہ زیادہ دیر چلنے کے قابل نہیں ہے انٹی لانلیس کیا ہم اس کو ٹوٹلی ریپلیس نہ کریں جو ٹریکس بیٹوین راولپنڈی اور لالا موسا اور راولپنڈی پشاور یہ مین لائن تو ہے لیکن یہ کنڈیشن کوئی اچھی نہیں ہے پیتھٹک ہے لاہور کے مرکزی ریلوے سٹیشن کا یہ پل کئی دہائیوں پرانا ہے یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں یہ انگریز کے دور کا بنا ہے یعنی تقسیم سے بھی پہلے کیا یہ پل بنا ہے ریلوے اس پل کی وجہ سے پریشان نہیں ہے وہ ان پلوں کی وجہ سے پریشان ہے جو ان ریلوے ٹریکس کے راستے میں آتے ہیں یہ پل دریاؤں پر ندی نالوں پر قائم ہے اور کئی دہائیوں سے قائم ہے بہت پرانے ہو چکے ہیں ان پر سے ریل کو گزارنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے پلوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ جو پٹڑی ہے وہ کئی مقامات پر بل بھی کاتی ہے جب یہ پروجیکٹ اپ ایکنک نے اپروف کیا ہے تو ہم اسے ایک گیم چینجر پروجیکٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں ریجن کے اوپر یہ اٹھارہ سو بہتر کلومیٹر لمبی لائن ہے جو کراچی سے لے کر پشاور تک کنیکٹ کرتی ہے پورے پاکستان کو اس کے درمیان میں سارے بڑے سٹیشنز یہ ہے سب بڑے شہر اسے لگتے ہیں ہم اس کی ٹریک جمیٹری ساری چینج کریں گے آل موسٹ آل بریجز وہ ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے جو ہم بیکمنٹ بنا ہویا ہے ارتھورک ہوا ہویا ہے اس میں اس وقت وہ انگریڈین ڈالے ہی نہیں گئے کوئی اس وقت وہ تھا نہیں اس کو ہم نکال لیں گے مٹی کو ساری مٹی کو ریپلیس کریں گے آبیسلی اس کی ریلز ہیں سلیپرز ہیں وہ ساری چینج ہو جائیں گی اور یہ تھرورٹ ویلڈ ہوگا ابھی آپ جو گاڑی چلتی ہے تو آپ کو ایک شور ٹھک ٹھک کا شور آتا ہے تو ہوفلی اس ایمیل بان کے بعد وہ ساؤنڈلیس ہو جائے گا آراؤنڈ سکس سکسٹی فائی لیول کراسنگ ہیں تو تمام کے تمام لیول کراسنگ کو ہم پرائمیریلی انڈر پاسیز میں کنورٹ کر دیں گے پھر فینسنگ آئے گی اس میں چونتیس ٹرینیں ہیں جو چل سکتی ہیں کراچی سے لائن کے پیسٹی جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ بڑھ کر ایک سو اکتر تک چلی جائے گی اس وقت جو سپیڈ ہے وہ کچھ تو سیکشن پہ کافی کم سپیڈ ہمیں رکھنی پڑتی ہے ٹرین کی تو وہ پیسٹ سے لے کر ایک سو پانچ کلومیٹر پر آر کی سپیڈ ہے تو یہ بڑھ کر ایک سو ساٹھ تک میکسیمم ایک سو بیس سے ایک سو ساٹھ تک اس کے بعد یہ ہوگا کہ کراچی سے لاہور گاڑی اگر میں نان سٹاپ بھی بات کروں ازیومنگ کہ نان سٹاپ آ رہی ہے کمفرٹیبلی دس گھنٹے میں آ سکتی ہے لاہور پنڈی موسٹ ایریا ہے بڑا ٹرائبلنگ لوگ کرتے ہیں موٹر وے پہ ساڑھے چار گھنٹے میں ہم ٹارکل کر رہے ہیں دھائی پونے تین گھنٹے کو جس طرح کراچی ہیدراباد ہے بہت زیادہ پسینجر ٹریک ہے ہماری وہ لوگ آنا چاہتے ہیں وہ اگر ہم ان کو ڈیڑھ گھنٹے میں لے جائیں روڈ پہ کون جائے گا پھر پاکستان کے زیادہ تر ریلوے سٹیشنز میں داخل ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ آپ تقریباً پندرہ سے بیس سال پیچھے چلے گئے ہیں اور ایسے سٹیشنز میں سب سے بڑی کوفت جو آپ کو جس کا سامنا کرنا بڑھ سکتا ہے وہ انتظار کی کوفت ہے یعنی ٹرین کس ٹائم آئے گی آئے گی بھی یا نہیں آئے گی اور آپ خوش قسمت ہو گئے اگر آپ کی ٹرین وقت پر سٹیشن سے نکل پڑے اور یہاں پر کوئی ایسا الیکٹرونک نظام بھی موجود نہیں ہے کوئی ایسا بورڈ نہیں ہے جس پر یہ معلومات آ رہی ہوں کہ کونسی ٹرین تاکیر سے آ رہی ہے اور تاکیر کیوں ہو رہی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریلویز کا جو نظام ہے وہ مواصلات کے لیے اب بھی ٹیلی فون کے فرسودہ نظام کو یوز کرتا ہے ہم مائکروویپ پہ بیس کرتے تھے مائکروویپ کے ٹاور خراب ہو گئے اب ہم اس کو بس ایسی چلا رہے ہیں ہماری وائر ہوتی تھی سٹیشن کے ساتھ ساتھ پوری ٹریک کے ساتھ ساتھ وہ بھی ٹوٹ گئیں اب کمیونکیشن کا فقدان ہے ہمارے ہان اس میں ہم تھروٹ اپٹیکل فائبر لے کریں گے رائیٹ فرام کراچی ٹو پیشاور اس کے ذریعے لائیو سٹیمنگ بھی گاڑی کسی سٹیشن سے ہم نے بات کرنی ہے اس سے لائیو بات کرنی ہے وہ بات ہو سکے گی ڈرائیور سے بات ہو سکے گی اور ایک سینٹرل کنٹرول سسٹم جو اس وقت نہیں ہے ہمارا ہاں وہ لہور میں ڈویلپ ہو جائے گا وہاں سے وہ لائیو اس کو پتا چلے گا کہ گاڑی اس وقت کہاں پہ ہے اس کے ساتھ ساتھ تو اور چیزیں بدلیں گی ان میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ریلوے سٹیشنز ہیں ٹرین کے روٹ کے اوپر وہ کاروبار کا مرکز بن جائیں گے اس وقت ہم چار یا پانچ پرسنٹ اٹھاتے ہیں فریٹ جو کراچی سے موو ہوتا ہے آپ کنٹری بہت نامینل شیئر ہے اس پروجیکٹ میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم چار سے ٹونٹی پرسنٹ پر چلے جائیں گے اگر ہم کراچی سے پشاور تک پرپر ٹریک پر آ گئے ہیں اچھی گاڑی چل رہی ہے تو پشاور سے آگے لنکیج تو پھر ٹرین پوری چلے جائے گی آگے ایک تو یہ لنکیج ہمارا افغانستان کا ہے افغانستان آگے جو سٹیٹس ہیں رشین سٹیٹس سے لنک ہو رہا ہے دوسرا ہم جو لانگ ترم میں سوچا ہوئے ہم نے ہویلیاں تک ہمارا ٹیک ہے اس وقت ٹیکسلا سے ہویلیاں ہویلیاں سے کھنجراب اس پروجیکٹ میں ہم ایک ڈرائی پورٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں چھوٹا حویلیاں کے اوپر جو بھی وہاں سے کنٹینر آئے گا وہ ہم حویلیاں پہ اس کو آنلوڈ کریں گے اور وہاں سے ٹرین کے ذریعے کراچی لے جائیں گے اگر وہ لنکی ہو گیا تو پھر ہم ڈرائیٹ ٹرین چلنگ ہو جائیں گے چائنہ کے ساتھ ایمل ون پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد اس پروجیکٹ کے اوپر جو ٹرین کا نظام چل رہا ہوگا اس کو باقی نظام سے مختلف رکھا جائے گا تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ اس کی کارکردگی باقی نظام کے مقابلے میں کیسی ہے اور اس سے ریلویز کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے ہم انفرسٹرکچر اپنا رکھنا چاہتے ہیں مینٹین اس کو خود کرنا چاہتے ہیں انفرسٹرکچر کی حق تک جو ہی ایمل ون بنتی ہے ہم آفر کر دیں گے پرائیویٹ پارٹیز کو پارٹی اپنے لوکموٹیوز لائے گی اپنی ویگنز لائیں گی وہ خود چلائیں گے موسیقی